السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کنڈیشنل سنٹینسی سیکھیں گے پہلے میں نے آپ کو پریزنٹ میں کروائے ہیں آج ہم پاسٹ میں کریں گے پہچان وہی ہے ان کی بھی شرطیاں جملے ہوتے ہیں یا پھر حالتی جملہ اس کو کہتے ہیں کنڈیشن کے حوالے سے اب یہ چونکہ پاسٹ میں ہے آگے میں نے آپ کو جو پریزنٹ کروائے تھا تو اس کی پسٹ جو کلاوز ہے وہ پریزنٹ ڈیفنیٹ کی تھی لیکن آج ہم چونکہ پاسٹ کر رہے ہیں تو اس کے میتھڈ میں فسٹ جو کلاوز ہوگی اب سے سٹارٹ ہوگا جملہ اور کلاوز اف کلاوز ان پاسٹ انڈیفنیٹ ہوگی اور سیکنڈ کلاوز وڈ اور فسٹ فارم آئے گی تو یہ اس کا میتھڈ ہے بہت ہی آسان ترین ہے آپ کو میں مثالوں سے جو ہے وہ سمجھاتا ہوں مثال ہے اگر میں جاتا اگر میں جاتا تو اس سے ملتا اگر میں جاتا اگر میں جاتا اگر میں جاتا if i went تو اس سے ملتا i would meet him دوسری مثال دیکھتے ہیں اسی میں ہی اگر وہ آتا if he came اگر وہ آتا if he came تو تمہیں مارتا he would beat you اگر وہ آتا if he came تو تمہیں مارتا he would beat you آگے دیکھیں جو مثال ہے اگر میں وہاں گیا ہوتا if یہاں پر آئی آئے گا if i had gone there if i had gone there اگر میں وہاں گیا ہوتا تو اس سے مل چکا ہوتا اب اگر میں وہاں گیا ہوتا تو اس سے مل چکا ہوتا اب یہ دیکھیں اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں اگر میں پرنسپل ہوتا تو کالج کا نظم و ضب بہتر بناتا اس طرح کے اور بہت سارے آپ مثالیں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور ان کو حل کیجئے پریکٹس کیجئے اگر آپ مشک جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے لئے میں یہ فکریں جو ہے وہ کمنٹ کیجئے کہ میں فکریں آپ کو لکھے دوں گا آپ اسے سولپ کریں مجھے بیجیں میں ان کو جو ہے وہ چیک کر کے آپ کو واپس کروں گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اسے سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں تاں کہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بربق پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں ٹھیک ہے ایک بار دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں یہ اکثر جو ہے وہ انتہان میں آتے ہیں اور ہر شخص کے لئے ہے یہ ٹھیک ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کا امتحان دے رہا ہے ٹھیک ہے جی اللہ پیس